حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت دی کہ ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا اللہ کی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ ان کی بہن مدینہ طیبہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئی نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کی آواز سنی تو آپ کو خدیجہ تلکبرہ یاد آئی یا پرمایا کسی کی آواز ہے یہ خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی ہے بتایا گیا کہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت عجیب کیفیت ہوئی اتنا عرصہ ان کو خود ہوئی گزر گیا لیکن اللہ کے نبی اللہ کے نبی اب بھی انہی یاد کر رہے ہیں تو میں نے یہ کہا دیا یہ اللہ کے حبیب آپ ابھی بھی ان بوڑے عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جوان خوبصورت بھی موجود ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا انی قد رزقت حبہ اللہ رب العزت نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے کہ آج مرنے کے بعد بھی میں اسے یاد کر رہا ہوں اے لوگو نبی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حبت